اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ السغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کامیاب رکھے ایمان پر رکھے اور آپ کے نفس کو نفس المتمائنہ بنا دے اور ہمیشہ آپ کو دشمنوں کے شر جادو اور حسد سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کی دعا میں میں نے شر جادو اور حسد کا خاص استعمال کیا وہ اس لیے کہ ناظرین آج بہت سارے لوگوں سے میں نے میٹنگز کی جو کہ روحانیت میں جو ہے وہ اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ذکر اسکار دیتے ہیں تو ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں محسوس کی کہ وہ کس طریقے سے لوگ کس کس طریقے سے پھنس چکے ہیں اور ایک طریقے سے لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ جیسے یقین کیجئے کہ لاچار ہو چکے بہت کچھ تھک گئے رو رو کے بھی تھک گئے اور دعائیں تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں جی آہرکار پتہ تو چلے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کون لوگ کیا کرتا ہے ناظرین ایک بیک گراؤنڈ پہ ایک جنگ چال رہی ہوتی ہے جس کو سرد خانے کی جنگ کہتے ہیں تو لوگ کوشش کارے ہوتے ہیں کہ چلو اگر یہ بندہ ایسے نہیں مان رہا تو چلو ہم اس کے اوپر جادو کروا کے جو ہے وہ منواتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ بچارے بڑے پریشان رہتے ہیں تو وہ پھر روحانی لوگوں کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آہرکار کریں تو کیا کریں کہ ہمارے اوپر جادو بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہے ہمارے کام اس طرح سے ہو رہے ہیں تو یہ کسی چیز نے جو ہے وہ رکاورٹ ڈال دی ہے تو بڑی مشکل میں ہیں تو وہ سب کہتے ہیں جی کہ کچھ بتائیے تو ناظرین وہاں پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو ایک بڑی خاص آیت کے بارے میں ڈسکشن ہوئی انتہائی خاص کیا ناظرین جیسے ہر چیز کا ایک پکا علاج ہوتا ہے کہ بار بار نہ کرنا پڑے تو کیا اس جادو کا بھی کوئی پکا علاج ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی تعویز کیے ہوئے ہیں کسی نے آپ کے اوپر جادو یا کالا جادو کیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی بندش یا رکاورٹ لگائی ہوئی ہے تو اس کا کوئی علاج بھی تو ہونا چاہیے پکا کہ بار بار کیا ہوتا ہے کہ پھر سے ہو گیا ہے پھر سے آپ وظائف کریں پھر سے ہو گیا ہے پھر سے ہی عمل کریں پھر سے ہو گیا ہے تو پھر سے ہی عمل کریں تو ناظرین ایک ایسی آیت ایک ایسی آیت جس کے بارے میں تمام لوگ متفق ہیں کہ اس آیت کا جو بندہ ایک دفعہ وظیفہ کر لیتا ہے مرتے دم تک اس پر جادو نہیں ہوتا ہے مرتے دم تک آخری سانس تک اس پر جادو نہیں ہوتا ہے تو وہ آیت کیا ہے کیسے پڑھنی ہے تو ناظرین میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے یہ پیش کر دی جائے چھوٹی سی آیت ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں چند الفاظ ہیں لیکن اس آیت کے اندر کیا پاور ہے کیا طاقت ہے یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے خود جو ہے اس آیت کا مطلب آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس آیت کی کیا ہی بات ہے ویسے تو ہر آیت کی ہی کیا ہی بات ہے میرے رب کریم کے ایک ایک لفظ میں جو خواہ و علف سے لے کے یہ تک الفاظ ہیں قرآن پاک کے بسم اللہ الحمد و شریف سے لے کے وناس تک کے جو الفاظ ہیں ہر ایک کی کیا ہی بات ہے تو اس لئے ناظرین یہ دیکھنا ہوتا ہے غور کرنا ہوتا ہے کہ کون سی آیت ہے ایسی جو ہمیشہ کے لیے جادو جنات حسد نظرِ بَد یا تاویزات کو جو شیطانی یا شر کے کام ہوتے ہیں روکا جا سکتا ہے تو ناظرین عمل بہت چھوٹا ہے لیکن ہے اکتالیس دن کا عمل بہت چھوٹا ہے یعنی کہ روزانہ کے آپ کا ایک منٹ ایک منٹ ایک نہیں تو ڈیڑھے منٹ کتنا کر لیجئے ڈیلی کا روزانہ کا ناظرین کرنا کیا ہے آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جب سورج ڈھال جائے اور اندھیرہ چھانا شروع ہو جائے مکمل اندھیرہ نہ ہو اندھیرہ چھانا شروع ہو جائے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے تقریباً آپ پندرہ بیس منٹ کے بعد فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے نہ روشن ہی ہوتی ہے نہ اندھیرہ ہوتا ہے اس ٹائم آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر تین بار درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ آئد پڑھنی ہے سات بار اکتالیس دن تین بار سات بار یہ آئد ملت تین بار آپ نے درود پاک پڑھا سات بار یہ آئد پڑھی اور پھر تین بار درود پاک پڑھ کے اس کو کلوز کیا اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مال لینا ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مال لینا ہے اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے لیے اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پاک نہ کھولنا پڑے اس لیے آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ کچھ خواتین جو کے وضو نہیں کر سکتی وہ ان دنوں میں بھی اس آیت کا یہ جاری رکھ سکیں ناظرین انشاءاللہ 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 بیزن اللہ مرتے دم تک آپ کے اوپر دوبارہ سے جادو نہیں ہوگا یہ کر لیجئے اور پھر دیکھئے انشاءاللہ آیت ہے جو سکرین پہ آپ کے سامنے ابھی میں لکھنے جا رہا ہوں یاد رکھئے اکتالیس دن متواتر ویداؤٹ اینی بریک یعنی کہ جب وضو نہیں کر سکتے ان دنوں میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ویداؤٹ بریک آیت کیا ہے تین بار آپ نے درود پاک پڑھا پھر اس کے بعد وما ہم بزورین ابھی من آہدین من آہدین اللہ بیزن اللہ یہ والی آیت ہے ناظرین تو اس کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اکتالیس دن فار فورٹی وان ڈیز اور اس کے بعد انشاءاللہ بے اذن اللہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ایسے ہو گیا جاتو تو آپ میرا چینل چھوڑ دیجئے گا مجھے اتنا یقین ہے اس آیت کے اوپر کیونکہ یہ بہت ہی خاص ہے اگر میں اس آیت کی ڈیفنیشن اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو یقیناً میری ویڈیو تقریباً دو گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو لمبی ہو تو اس لئے آپ نے یہ غور کرنا ہے اکتالیس دن ہر بار جب آپ نے سات بار پڑھنی ہے تو اپنے چہرے کے اوپر اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ دم کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے اور چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے بازوں پر بھی پھیر لیں ایسے سب تو بھی اور بھی بہتر ہے جسم پہ بھی سر پہ بھی ہر طرف آپ کے روئے روئے سے جادو نکل جائے گا کسی بھی کسی بھی قسم کا جو جادو ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ نکل جائے گا اور آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے بھلے کا کام کر دیا تو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں کیسے وماہم بزورین ابیہی من اہدن اللہ بیزن اللہ ٹھیک ہے جی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے دھوراتے رہنا ہے اور پھر دیکھئے آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں لوڑتی ہیں ایٹلیس یہ جادو والا چیپٹر تو آپ کی زندگی سے کلوس ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ اوروں کو بھی اس آیت کا پتا چال جائے بہت بڑا عمل ہے مجھے نہیں پتا آج تک یہ کسی نے بتایا ہے یا نہیں لیکن یہ میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو مبارک ہو تو آج کے بعد انشاءاللہ جیسے آپ کا وظیفہ مکمل ہوتا جائے گا جادو کے اثرات آپ کے اوپر سے ختم ہوتے جائیں گے بندش کے رکاوٹ کے بندش رکاوٹ بھی تو ایک جادو کا حصہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو ہوتا سارا کام اینجی اللہ بے ازن اللہ اللہ کی مدد کے بغیر یا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا لیکن فار ایکزمپل ایک بندے نے بندے کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے تو آگ کے جلنے میں جو اثر ہے وہ تو اس بندے کو جلائے گی لیکن اللہ چاہے گا تو وہ جل جائے گا اللہ نے چاہے نہ چاہے تو وہ نہیں جلے گا تو اس لیے انشاءاللہ دعا کیجئے گا اس کے بعد اور پھر میری طرح سے آپ لوگوں کو ایڈوانس مبارک کہ آج آپ کو ایک ایسا جو ہے وظیفہ دے دیا کہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دن پھرنا شروع جائیں گے اور جو بھی اس کو کریں مہربانی سے سب کو سب کی دعوں میں یاد رکھیں اور اپنا نام کومنٹ سیکشن میں بتا دیں جو جو کر رہے ہیں صرف اپنے نام کا پہلا نام کا پہلا حصہ بس اتنا کافی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون لوگ کتنے کتنے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے اجازت مت مانگیے گا ٹھیک ہے جی آپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جو سکتے ہیں جی آپ کو ر certain یہ مسائی تراققا ہمیں جی آپ کو رびے تو موسیقی